اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکہ یا رسول اللہ وعلیٰ آلیکہ و اصحابیکہ یا خاتم النبیین میں ناظمِ علی جماعت اہل سنت پاکستان کراچی ڈاکٹر سید عبدالوحاب قادری آپ سے مخاطب ہوں میرے ساتھ جماعت اہل سنت پاکستان کراچی کے چیف اور اورگنائزر حضرت علامہ خلیل الرحمن چشتی جماعت اہل سنت پاکستان کراچی کے نائب امیر حضرت علامہ مولانا محمد کامران قادری صاحب جماعت اہل سنت پاکستان کراچی کے نائب نازم حضرت علامہ مولانا الطاف قادری صاحب اور جماعت اہل سنت کراچی کے نازم نشروع شاعت سید رفیق شاہ صاحب تشریف فرما ہے جماعت اہل سنت پاکستان کراچی تحریک لبیق پاکستان پر مسلسل مظالم کی شدید مضمت کرتی ہے وفاقی اور صوبائی حکومت پنجاب سے جماعت اہل سنت سوال کرتی ہے کہ حکومت نے ٹی ایل پی سے تحریری معاہدے اور دستخط بھی کیے ان معاہدات پر فلفور عمل کیا جائے اور ان کی تشہیر کی جائے کیا وجہ ہے کہ اب تک ان پر عمل درامت نہیں کیا گیا عالی عدالتوں نے ٹی ایل پی کو جو ریلیو دیا اس پر حکومت نے عمل نہ کر کے کھل مکھلہ توہین عدالت کی ہے حکومت کو عدالتی فیصلوں پر عمل درامت کرنے سے کس نے روکا یقیناً حکومت کو یہ وضاحت کرنی چاہیے ایک عام آدمی کو اور تمام جماعتوں کو پر امن احتجاج کا حق ہے تو پھر ٹی ایل پی کو اس آئینی حق سے کیوں محروم کیا جا رہا ہے جب کھل مکھلہ دہشتگردی کرنے والوں سے مذاکرات کی بات وزیراعظم کر رہے ہیں تو محب وطن اور دینی مطالبات کرنے والوں سے مذاکرات کیوں نہیں ہو سکتے مسائل کا حل صرف مذاکرات ہوتے ہیں حکومت مذاکرات سے کیوں راہ فرار اختیار کر رہی ہے بھارت پاکستان کا کھلا دشمن ہے بیک لور ڈیپلومیسی کے راستے سے مذاکرات ہو سکتے ہیں بھارت جس نے مشرق پاکستان کو الک کروانے کا جرم عظیم کیا تو پھر عقیدہ خطف نبوت کے تحفظ اور ناموس رسالت کے تحفظ کا مطالبہ کرنے والی جماعت ٹی ایل پی سے مذاکرات سے حکومت کیوں گریزہ ہے ہم یہ بھی سوال کرتے ہیں کہ تحفظ عقیدہ خطف نبوت اور ناموس رسالت میں ہر مسلمان کی ذمہ داری ہے حکومت آئین کے تحت اپنی ذمہ داری کو پورا نہیں کر رہی لیکن شم رسالت کے پروانوں کو ایمانی فریضہ انجام دینے سے مسلسل روک رہی ہے آخر اس کی کیا وجہ ہے حکومت یہ بتائے کہ کاموکی کے بعد اسلام آباد کی شہرہ میں بڑی بڑی خندقیں کیوں کھو دی گئی ہیں جو ظلم ٹی ایل پی پر ڈھائے گئے ہیں ان کی عدالتی کمیشن کے ذریعے جماعت اہل سنت کا مطالبہ ہے کہ تحقیق کرائی جانی چاہیے علماء خطبہ سے جماعت اہل سنت کے یہ علماء اپیل کرتے ہیں کہ جمعہ کے اجتماعات میں شم رسالت کے پروانوں اور ہر طرح سے ان پر ظلم کیے جانے والوں کی ظلم کی داستان کو بیان کیا جائے اور ان کی تائید و حمایت کا اظہار کیا جائے یاد رہے کہ جماعت اہل سنت نہ قومی املاق کو تباہ کرنے کی حامی ہے نہ شدد پسند تنظیم ہے اس کا سب سے بڑا ثبوت دوہزار چھے کے سانے شہدائے ملاد انشتر پارک کا موقع ہے کہ جس میں تقریباً ترے سر قائدین کی شہادت کے باوجود جماعت اہل سنت نے نہ کسی گاڑی کو آگ لگائی نہ کوئی بل پوٹا نہ کوئی گملہ پوٹا جماعت اہل سنت حکومت کو متنبع کرنا چاہتی ہے کہ وہ ہوش کے ناخن لے مذاکرات کا راستہ اختیار کرے ٹیل پی نے واضح کر دیا ہے کہ ان کی طرف سے مذاکرات ان کے امیر قبلہ صاحبزادہ سعاد حسین رزوی کی قیادت میں ٹیل پی کی ٹیم ہی کر سکتی ہے ہم حکومت کو ملک میں قائم امن قیام امن کے نام پر واضح کرنا چاہتے ہیں کہ شدد کا راستہ حکومت کو تباہی کی طرف لے جائے گا جس سے ملک و قوم کو سوائے نقصان کے کچھ حاصل نہیں ہوگا اہل سنت نے پاکستان بنایا تھا اہل سنت ہمیشہ پاکستان کی بقا اس کی حفاظت اور اس کی سلامتی کے لیے جدوجہد کرتے رہے ہیں انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالی کی ذات سے امید ہے کہ اس معاملے میں بھی اہل سنت اپنا مصبت کردار ادا کریں گے اللہ تعالی سے دعا ہے کہ پاکستان کو سلامت رکھے اور نظام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا اور امن کا گہوارہ بنائے اسلام زندہ بات پاکستان پائندہ بات والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ